آج ہم کریں گے پسٹیئر کے انگلیش پاس پیپرز کے ایم سی کیوز اور یہ بھی ہماری انکنوینشنل ویڈیو ہی ہے اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے پاس پیپرز سولف کریں گے آپ کو میں طریقے سے یاد کروانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلا ہم ابن سننی مان جاتا ہے کہتا ہے وائپ تو وائپ سے میرے ذہن میں آتا ہے بیبی وائپس بیبی وائپس کیا ہوتا ہے ایک ایسے ٹیشیو ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں تھوڑے فیٹ ہوتے ہیں اس طرح کا جو ٹیشیو ہوتا ہے ساغ میں تھوڑے سے گیلے ہوتے ہیں جو ہم راہم سے ساس کر لیتے ہیں تو بچیاں دیں پیپرز شمبر اس کا کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے اس نے لکھا ہویا ہے راب پوے راب پوے مطلب راب کر کے سوٹ دینا دوسرا ہمارے پاس ہے مووووووے مووووے ہوتا ہے سائٹ بے ہو نا مووووووے تھوسرا ہمارے پاس ہے ٹیک ہوئے ھائی پناہے پاس ہے اسلٹ آپ نے پپ جی اگر کھیلی ہوگی تو آپ کو اسلٹ رائیفل کا تو پتا ہوگا اسلٹ رائیفل کیا آتا ہے اٹیک کرنا اسے ہم اگدام سے بغیر رکے تھا 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 مار چھوڑتے ہیں تو اسلٹ کیا ہے اٹیک آگے ہے سیمڈ 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 جہاں بھی ہے اس کا مطلب بتا ہے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو دیکھیں کہتا ہے سیمڈ ایسا لگا کہ وہ اڈی جائے گا تو کیا لوگ ٹین ہری پہلا کہتا ہے کہ وہ ہری میں تھا جلدی میں تھا تو ہری جلدی میں نہیں ہوتا ہوتا تو اسے پاسٹ گزرنا بھی نہیں ہوتا اس کے بعد تیسے پاسٹو کیکلی فوراں سے گزر جانا اتنی تیسے گزرنا پاسٹو کیکلی اتنی تیسے گزرنا ایسا لگنا کہ وہ اڑی گیا ہے پاسٹو کیکلی ہے اس کا تو چوتھے میں کہے ایکسپائر ہوتا ہے ختم ہو جانا مار دینا آگے کہیں ونگلڈ ونگلڈ ٹین روپیز کہتا ہے جی کہ فور سامون ایلس آئی کود ایسلی ہے وانڈر کسی سے بھی میں رام سے ہتھیا لوں کیا کرلوں وانگلڈ کرلوں وانگلڈ فنسو وانگلڈ وانگلڈ کرلوں کہ ٹرکس لگا کے کیا کروں اسے چیزیں لے لوں اسے پیسے لے لوں کہتا ہے وانگلڈ ٹین روپیز آرام سے میں ہتھیا لے تھا وانگلڈ کیا ہوگا اٹین خاصل کرنا بائی ٹرکس مطلب ڈھگیاں لگا کے پیسے لے لے نا کو کیا بولتے ہیں وانگلڈ تو جو فنسو وانگلڈ ہو ہے وہ کیا کرتا ہے جی ٹرکس سے چیزیں لیتا ہے آگے ہے کاؤسٹیوم کاؤسٹیوم تو آپ کو پتا ہے جی کیا ہوتا ہے کاؤسٹیوم ہوتا ہے ایک سپیشل ڈریس ہوتا ہے جو پہنتے ہیں تو کاؤسٹیوم کا کیا ہوگا ڈریس پھر آگے آجاتا ہے پریزیوم اچھا پریزیوم پری مطلب پہلے مطلب میں نے خود سے کوئی ازمشن کر لی ہے مطلب میں نے خود سے کوئی سوچ لی ہے پریزیوم کرنا مطلب پہلے آپ نے ایک بندے کے بارے میں سوچ لیا جی مطلب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے تو آپ پہلے سے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خیال پریزیوم کر لیتے ہو ٹھیک ہے پریزیوم مطلب سوچ لیتے ہو تو پھر آپ کو ویسی دیکھنا شروع ہوتے ہو اس بندے کے بارے میں ہم پہلے سے سوچ لیتے ہو یہ ہوگا وہ گا یہ کیا ہوگا گس لگانا اور پھر ریکلکٹ پہ نہیں ہے رمیمبر بھی نہیں ہے آگے ٹویسٹڈ کیا چیز کو موڑنا اس کو ایسے ٹویسٹ کرنا ٹویسٹ کا یہاں پہ کیا لکھا ہوئے انہوں نے ٹویسٹ کا ہے تھویسٹ کا پتلا بھی نہیں ہے ٹھیک بھی نہیں ہے ٹال بھی نہیں ہے نوٹی نوٹی کیا تک گرہ لگانا جب ہم ایسے اس کو نوٹ لگاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں دیکھیں ٹویسٹ کر رہے ہیں موڑے پھر ہم آئے پاس جیسٹر جیسٹرز کیا ہوتی ہیں جیسٹرز ہوتے ہیں اشارے ہاتھ کے اشارے ایکشنز جو ہوتے ہیں تو نہ اس کا سپیڈ ہے گیسٹرز کا کیا ہے اشارے نہ اس کا مووو ہے نہ اس کا پیس ہے اس کا کیا ہے ایکشن مارنا ایکشن جیسٹرز جیسٹر کے ایکشن اس کے بعد آکے دوسرے سٹوری کیا آجاتے ہیں سٹوری تو آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کو آئیں گے ویسے میں آپ کو دکھا دے تمہیں ادھر کون سے ہیں کہتا ہے میسٹر ہیوپرڈ ور سپرائز اس نے آس کیا تو اس نے آفیز میر میں گیا دس لیوہر سپینس اینی کلیمٹی کوئی مشکلات کا سامنے نہیں کرنا پڑا تھا آفٹر ایکسیڈنٹ کیا تھا وائٹ سے سکاف نکلا تھا ون ڈے لائک دس پپل آف سمال ویری سمارٹ جو بھی ہے کلی کیا تھی اس کی مدر تھی آگے یہ کرتے ہیں اکھا ہلا پارڈ کرتے ہیں گرامر تو میں ہر ویڈیو کو تو میں ہر ویڈیو میں گرامر کو کہتا ہوں کہ مر جا لیکن گرامر نہیں مرتی تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں جب پاسٹ کچھ بتانا ہوتا ہے تو ہم سیکنڈ فارم یوز کر لیتے ہیں تو اگر میں نے فیوچر کا بتانا تو ویل کر لیتے ہیں ایک کے ساتھ ہم ایسی ایسی یوز کرتے ہیں زیادہ کے ساتھ ایسی یوز نہیں کرتے اور جو ہماری یونیک کنسپٹ ہے گرامر کے وہ اگر آپ نے دیکھنے ہے تو آپ وہ گوگل کر لے کہ یہاں پہ یہ کیسے ہے تو وہ آپ کو ساری انفرمیشن دے دیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ورنہ اگر نہیں تو آپ رٹا شٹا مار لو تو کام ہو جے گا تو دیکھو کیا ہے ہی ڈیش می یسٹرڈے یسٹرڈے کا ہوتا ہے پچھلا گزرا ہوا دن تو دیکھیں وہ مجھے پہلے ملا پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سیکنڈ فارم یوز ہوگی لو جی پہلا کہتا ہے میٹ میٹ ہوتا ہے ملنا دوسرا کہتا ہے میٹس سی کہتا ہے میٹ پھر ڈی کہتا ہے ہیڈ میٹ تو ادھر دیکھیں اگر میٹ کی بات ملا ابھی کی بات ہے تو ہی ہوتا اور ابھی کی بات ہی ٹوڈے ہوتا تو میں میٹس لگاتا کیونکہ ہی کے ساتھ ایسی یوز ہوتا ہے لیکن ادھر تو اس نے کہا دیدھی یسٹرڈے یسٹرڈے تو میٹ کی میں سیکنڈ فارم کروں گا تو ایدھر کیا یوز ہوگا دوسرا ہے یو ہیڈ بیٹر یا ڈیش ڈو سی ڈاکٹر لو جی اب ہیڈ آگیا ہیڈ کیا ہوتا ہے ہیڈ کے ساتھ ہم تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں تو لیکن ایدھر کیا ہے جب ایسی چیز ہو جو آپ کو کہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے مطلب ہی ہوا نہیں ہے ہم اس کے ساتھ فارم یوز کرتے ہیں یہاں رٹا مارلہ یہ رول ہے آپ اس پوری پوری ایکویشن کو یہ جو پوری ہے نا یو ہیڈ بیٹر ڈیش ڈو سی ڈاکٹر آپ اس کو گوگل میں ڈالیں گے وہ آپ کو ساری انفرمیشن دے دیں گے کہ ہم یہاں بے گو کیوں لگاتے ہیں آگے کیا ہے وڈ وڈ ڈیڈ آئی ڈیش لو جی یہ بھی ایک رول ہے وڈ کے بعد اگر آجے تو ہم کیا یوز کرتے ہیں اس میں وڈ ڈیڈ آئی ور ریچ یاد کرنا جی رٹا مارلے اس کو کیا ہے وین کالیج بیل رینگ آئی ڈیش بریک فاس دیکھیں پہلے وین آئے تو ہم کیا کرتے ہیں جب وین آئے تو میں دیکھو میں کیا کر رہا تھا میں بریک فاس کر رہا تھا تو اس میں آئین جی ہے جب بیل بج رہی تھی میں بریک فاس کر رہا تھا تو اس میں میں کیا کروں گا واز کر رہا تھا واز ٹیکنگ بریک فاس کرتا آئین جی والا یوز کروں گا دوسرا میرے پاس ہے ایم ٹیکنگ تو دیکھیں تیسرا میرے پاس ہے ٹک پھرا ٹیک دیکھیں ایم ہوتا تو اس کا مطبع ابھی کی بات ہے لیکن جب کالیج کی بیل بجی تھی تو واز ٹیکنگ آئے گا اینڈ پہ کیا جی بیگر پریڈ ڈیڈ بیگر نے کیا دعا کی آئی مائٹ لیو لوں کہ میں دیر تک زندہ رہوں تو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور میں پھر ایسی اگلی ویڈیوز بناتا جاتا ہوں اور آپ اس کو دیکھتے رہیں دیر تک زندہ رہا